دوستو بڑی خبر نکل کر آئی ہے کہ غزہ کی پٹی سے اسرائیل کی جانب پانچ راکٹ داگ دیے گئے ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ راکٹ اسرائیل کے مختلف علاقوں پر داگے گئے تھے پھر اسرائیل کے آئرنڈ ڈوم سسٹم متحرک ہوئے اور ان کو فضا میں ہی تباہ کر دیا گیا دوستو اگر رپورٹ کے بارے میں بتاؤں تو رپورٹ میں لکھا ہوا ہے کہ آج بودھ اسرائیلی فوج نے اعلان کیا کہ اس نے غزہ کی پٹی سے اسرائیلی علاقے کی طرف داگے گئے پانچ راکٹوں کو روک دیا ہے اسرائیلی فوج نے ایک بیان میں کہا ہے کہ غزہ کی پٹی سے اسرائیلی علاقے کی طرف پانچ راکٹ فائر کیے گئے آئی ڈی ایف کا فضائی دفاعی نظام ان سب کو روکنے میں کامیاب رہا انہوں نے کہا کہ مزائل غزہ کی پٹی سے متاثر شہر روٹ پر داگے گئے تھے یہ پیشرفت مغربی کنارے کے جنین پناگزین کیمپ سے اسرائیلی فوج کے دو روز فوجی اپریشن کے بعد انخلاق کے بعد سامنے آئی ہے جس میں بارہ پلسطینی حلاق اور درجنوں زخمی ہو گئے تھے فلسطینی ذرائع نے بتایا کہ فوجی دستے جنین کیمپ سے آدھی رات کو پیچھے ہٹ گئے تھے جبکہ کیمپ میں سینکڑوں فلسطینیوں نے پٹاکوں کی فائرنگ اور فلسطینی پرچم بلند کرنے کے درمیان مظاہرہ کیا آپ کو یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ اسرائیلی افواج جنین کیمپ پر اس وقت پیچھے ہٹیں جب فلسطینی چہدہ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے عزین السود کے مجاہدین جنین پہنچ گے اور انہوں نے اسرائیلی افواج کے اوپر اندھا دن فائرنگ کرنا شروع کر دی جس کے بعد اسرائیلی وہاں سے دم دماغ کر بھاگتے ہوئے بھی دکھائی دئیے آپ کو بتا دوں کہ فلسطین کی مظامتی تنظیم عرین الاسد کے مجاہدین فلسطینی چہدہ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے جنین پہنچ گئی تھی شہاب خبرسہ اجنسی کی رپورٹ کے مطابق استقامتی تنظیم عرین الاسد کے بیان میں آیا کہ ہمارے مجاہدین جنین میں اپنے فلسطینی بائیوں کے ساتھ غاصب سہونی فوجیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے پہنچ چکے ہیں اور جنین میں مظامتی جنگجووں کے شانہ بشانہ سہونی جاریت کا مقابلہ کر رہے ہیں عرین الاسد کے بیان میں کہا گیا کہ آج سب کو جنین کی آواز سننا چاہیے ہم تمام حرید پسندوں جن کے پاس تیار ہیں اور جو جنین نہیں پہنچ سکے اعلان کرتے ہیں کہ وہ سہونیوں کو جہاں کہیں بھی دیکھیں گولی مار دیں عرین الاسد نے اپنے بیان میں تمام فلسطینیوں کی جنین کے جامبازوں کی حمایت کرنے کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے تمام فلسطینی عوام سے شام سات بجے جنین کی حمایت میں میدان میں آنے کی اپیل کی اور کہا کہ جہاں تک ممکن ہو سکے جنین کیم کے قریب پہنچے تاکہ وہاں پر سہونی فوجیوں کے حسار میں ان کے خلاف لڑ رہے مجاہدین پر سے دباؤ کو کم کیا جا سکے عرین الاسد نے پوری فلسطینی قوم سے اپیل کی کہ وہ سہونی عبادکاروں کے راستے اور ان کے لئے سمان اور امداد بھیجنے کے رستے بند کریں واضح رہے کہ گزشتہ روز سہونی فوج نے مغربی کنارے کے شمال میں واقعہ شہر جنین پر زمین اور فضا سے حملہ کیا تھا جس کا اب جواب دینے کے لئے مجاہدین میدان میں آ چکے ہیں